گیان دے ڈریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ راون اپنی ساری شکنیاں کہاں سے پرات کرتا تھا اور ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ شلنگا میں بھی راہو کا مندر ہے شلنگا کی راجتانی کولمبو سے لگ پر دو سو چھاساس کلومڈر دور ہے تیرو کنیشورم مندر اس مندر میں ایک عدبت شیولنگ ہے کہتے ہیں کہ اس شیولنگ کے اصطاپنا راون نے کی تھی مانتا ہے کہ اس مندر میں راون کی شکتیوں کا رہ سے چھپا ہوا ہے جو سب سے سکتیسالی چھایگرہ راہو ہے جسے راون لنکا میں قید کر لیا تھا راون کی ساری شکتیاں تیرو کنیشورم مندر سے پراب کرتا تھا تیرو کنیشورم سے ٹھیک ایک سو اسی ڈگری پر موجود ہے سفر لنکا کا دوسرا چھوڑ تیرو کٹیشورم ابھی تیرو کنیشورم سے ٹھیک ایک سو اسی ڈگری پر ست یہ مندر ہے اور یہاں سے لگ بک دو سو چھے سو گریمٹ دور ہے تیرو کٹیشورم میں راہو مندر والمکی راوائن میں ورنیت ہے کہ راون نے اپنی شکتیوں کے عویمان میں سبھی نو گرم کو قید کر لیا تھا اور مانا جاتا ہے کہ نو گرم کا لنکا میں ہونا ہی راون کی ساری مائیوی شکتیوں کی وجہ دی تو وہیں راون میں وہیں راون لنکا میں اپنی مائیوی دنیا کو ایک ٹرکون سے بنا کر بسایا ہوا تھا ایک ایسا ٹرکون جن میں شیو کا واس تھا اور اب باری تھی اس ٹرکون کے تیسرے حصے کو تلاشنے کی یعنی منشورم کہتے ہیں کہ منشورم ہی وہ جگہ ہے جس کے جلیے راون نے لنکا کے جنگلوں کو سونے کی لنکا میں بدل دیا تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد